بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین حکیم شاہد قبول آپ کی خدمت حضر آئے ہمیشہ کی طرح کے نہیتی اسان سے گریل نسخے کے ساتھ ناظرین آج کی ہماری ویڈیو میں جا آپ کو دو چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ ہے پانی اور یہ ہے لانگ پانی اور لانگ کے استعمال سے خانسی کو ختم کرنے کا بہت اسان سا میں گریل نسخہ آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ ان دونوں نسخوں کے استعمال سے جن کے دونوں چیزوں کے استعمال سے انشاءاللہ میرے اللہ پاک کے حکم سے آپ کو شفاہ ملے گی اور آپ بھی اور سے ایک روکیسٹ ہے کہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھا کریں تو وہ استغفار کیا کریں انشاءاللہ اللہ پاک زندگی میں آپ کے لئے آسانی پیدا کریں گے اور آخرت میں بھی اور ناظرین آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے لازمی شیئر بھی کیا کرے تاکہ اور لوگوں کو بھی فیدہ مل سکے جو مریض کہتے ہیں کہ انہیں خانسی ہے بہت زیادہ کیسے تھے کہ رشاہ آ رہی ہے جہاں گلے میں خراش ہو رہی ہے جہاں خوشک خانسی ہو رہی ہے وہ جہاں سانسا ٹوٹکا استعمال کریں پاک کی انشاءاللہ کیسے تھے کہ شفاہ من جانب اللہ شفاہ دینے والی اللہ پاک کی ذات ہے انشاءاللہ وہی آپ کو شفاہ دے گی کرنا کچھوں کہ ناظرین آپ نے یہ دیکھ لیں لاؤں گا اپنے لینے ان کے ٹوپی بھی ساتھ ہونی چاہیے ان کے لاؤں گا ٹوپی والا ہونا چاہیے دو سادڑ آپ نے لاؤں گلنے اور دو گلاس پانی لے لیں دو سادڑا لاؤں گلنے ٹوپی سمیت اور دو گلاس پانی لے لیں لاؤں گا آپ نے پانی میں ڈال دینا ہے اور اس کو ہلکی آنچ پر پکانا ہے دیچکی میں ڈال کر جگہ سے کھلے پتیلے وغیرہ میں ڈال کر جہاں جانکہ پانی آپ کا یہ پکنے لگ جائے پھر آپ نے اس کی باپ لینی ہے جانکہ اس کا جو باپ اڑے گی نا پانی کی وہ آپ نے باپ لینی ہے جانکہ اوپر مو کر کے اچھے طریقے سے مو کھول کا سانس اندر کی جانب لینے تاکہ اس کی باپ گلے تک جائے اس کو آپ ناظرین اسی طریقے سے آپ نے اس کی باپ لینی ہے دن میں تین مرتبہ بھی لے لیں دو مرتبہ لازمی لیں انشاءاللہ میں کہہ ساتھوں کہ بگڑی سے بگڑی کھانسی جو گلے میں خراش کی وجہ سے ہو رہی ہے جو خوشہ کھانسی ہو رہی ہے وہ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے بلکل ٹھیک ہو جائے گی جانکہ آپ نے صرف لونگ پانی میں ڈال دینے اس کو ہلکی آنچ پر پکانا تاکہ اس کی باپ اڑے تو وہ آپ نے لینی ہے انشاءاللہ اسی پانی کو بشاکہ پانچ دن استعمال کرتے ہیں جانکہ ایک مرتبہ پانچ لونگ ڈال لیں یا داس لونگ ڈال لیں تو کم از کم پانچ لونگ تو ہونے چاہیے لیکن داس ڈال لیں تو بہترین چیز ہے اسی طریقے سے آپ اس کو ایک ہفتہ لگاتا اور استعمال کر لیں انشاءاللہ آپ کی خانسی دے جان چھوٹ جائے گی یعنی کہ بہت زبدہ چھے ٹوٹکا ہے ناظرین اور کیسے تکے جو خانسی والے مریضہ ہیں جو بلگوارے مریضہ وہ تھنڈی بادی چیزوں سے پرید کریں پٹاٹا وغیرہ تلی چیزوں سے پرید کریں یہ ٹوٹکا استعمال کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو شفاہ دیں گے شکریہ تو ناظرین ویڈیو کو لائک کر کے لازمی شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھی گا السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم